دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ قرآن مجید پڑھانے کی کوئی فیس لینا یا کوئی اس لینا تو جائز ہے یا نجائز ہے یاد رکھ لیں کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں اس پڑھانے کی بزاتے خود جو ہے کوئی مزدوری لیتا ہوں تو ایسا جو ہے وہ تو یقیناً مناسب نہیں ہے اور جائز نہیں ہے لیکن جب ایک انسان کی ذمہ داری لگ جاتی ہے اور اس کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے مثال کے طور پر ایک انسان نے نماز جو ہے وہ کسی مسجد میں پڑھ سکتا ہے لیکن ایک مسجد میں اس کو نماز پڑھانے کی اس کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے اسے عربی میں جعالہ کہا جاتا ہے جعالہ یہ اس کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے اس صورت میں اگر جو ہے وہ اس کا اپنا کوئی معافضہ اس ٹائم کا اس وقت کا اس ذمہ داری کا اسے دیا جاتا ہے چاہے وہ نماز پڑھانا ہے چاہے وہ کوئی قرآن مجید پڑھانا ہے کوئی بھی چیز ہے تو اس کا جواز موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں جو روایت بیان فرمائی ہے کہ ایک صحابہ کی جماعت تھی وہ کسی جگہ پہ گئی اور سفر میں ایک جگہ پہ ٹھہرے ان سے جو ہے مہمانی کھانا بستی والوں نے دینے سے انکار کر دیا وہاں پہ بستی والوں میں سے ایک ان کے سردار کو کوئی چیز لڑ گئی انہوں نے اس صحابہ سے آکے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی علاج ہے انہوں نے جو کہا کہ ہاں اس کے بدلے میں جو ہے انہوں نے ایک صحابی نے دم کیا اور اس کے بدلے میں چالیس بکنیاں جو ہیں وہ انہوں نے دی اب صحابہ اکرام کے درمیان میں اختلاف ہو گیا کہ یہ آیا ہمارے لیے کیونکہ پڑے توہر قرآن مجید ہے کیا اس کے بدلے میں چالیس بکنیاں لینی ہمارے لیے جائز ہیں یا نجائز ہیں ان کو کچھ نہ کیا گیا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں لینا جائز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بھی ایک حصہ ان کے اندر شامل کر دو میرا بھی ایک حصہ ان میں شامل کر دو اور وہیں پہ بخاری شریف میں ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلقا یہ روایت نقل کی ہے امام بخاری نے ترجمات الباب میں کہ خیر ما اخستم علیہ اجراً کتاب اللہ بہترین چیز جس کے اوپر تم نے کوئی مزدوری لی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے یہ حدیث کا اس کا ترجمہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خیر ما اخستم علیہ اجراً کتاب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ جتنے بھی دین کے کام ہوتے ہیں اب اس میں صرف پڑھانا کیا ہے اس میں نماز جو بھی ہے ذمہ داری اب یہ جو جب ہم نے زکاق کے مسارف بیان کیے تھے تو اس میں ایک تیسرا مسرف بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ ان کی ذمہ داری لگائی جاتی تھی کہ تم نے فلانے قبیلے سے جا کے زکاة کٹھی کر کے لانی ہے فلانے قبیلے سے کٹھی یہ ان کی ڈیوٹی لگائی دی جاتی تھی تو اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تیسرا مسرف زکاة کا اسے بیان فرما دیا کہ جو لوگ اس کام کے لیے مختص ہوتے ہیں جن کی جو ہے وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو پورا کروانا ہوتا ہے وہ اگر ان کا ایک مصرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ان کی جو ہے وہ فقرہ اور مساکین کے بعد تیسے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک چیز جو ہے اس صورت بقرہ صورت توبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بیان فرمائی ہے تو اس میں یہ چیز جو ہے اس کو اس انداز سے جو ہے وہ لینا مقصود ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن مجید یا مسجد میں امام ہے یا کسی مدرسے میں استاد ہے جو بھی ہے ہم مدرسے میں استاد ہے وہ کہیں بھی بیٹھ کے پڑھا سکتا ہے لیکن اس کی ڈیوٹی لگائی گی وہاں پڑھانا ہے نماز کہیں پڑھا سکتا ہے اس کی ڈیوٹی لگائی گی وہاں پڑھانا ہے تو ایسی صورت میں اس کو عربی میں جو عالی کہا جاتا ہے یہ جو ہے اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اگر ایک انسان جو ہے اس کے بغیر کر سکتا ہو اور اس کے پاس اللہ تعالی نے باقی اسباب ایسے بغیرہ دیئے ہوں تو ایک بہت بڑی بات ہے باقی ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو پڑھاتے ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو واقع ہوئے ایک واقع میں ایک نے کہا کہ جی میں نے قرآن مجید پڑھایا تھا تو نبی صلی اللہ آگے سے اس نے جو ہے مجھے فلان توفہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمت فرمائی تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ جو ہے انسان کو یعنی اگر انسان اس سے بچ سکتا ہو یا یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہو تو بزاتے خود اس نیکی کے بدلے میں وہ لے رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ انسان کو بچنا چاہیے لیکن اگر یہ ہو کہ وہ اپنی جو ذمہ داری اس کا ٹائم اس کی فکس ڈیوٹی ہے اس کے بدلے میں لے رہا ہے تو اس میں میرے خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت اسلامی میں جتنے بھی اس دور میں صدقہ خیرہ جمع ہوتے تھے وہ بیت المال میں جمع ہوتے تھے اور بیت المال سے جتنے بھی اسلامی نظام تھے وہ چلتے تھے آہستہ آہستہ امت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معافی کر دے کہ اسلام کا ہمارا ایک ایسا موضوع بن گیا کہ جس میں جو ہے سوائے اس کے کہ کوئی انسان یہ چیزیں لے کر جو ہے اپنی ذمہ داری نبھائے تو تب اس کا جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے اور اس کے بغیر یہ ساری ذمہ داریاں جو ہے یہ جو ہے مطلب بالکل ختم ہونے کے قریب ہو جاتی ہیں تو ایک ایسی صورت میں اس کو جو ہے وہ نجائز کر دینا یا منع کر دینا واللہ عالم اس کی جو ہے وہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے میں نے بتایا ہے جو جو حدیثیں اور خاص اور پہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کہ خیر ما اخستم علیہ اجرن کتاب اللہ سب سے بہتر ہے سب سے بہتر مزدوری جس پہ تم نے لی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے یہ حدیث بھی امام بخاری نے معلقا اس کو روایت کیا ہے جزاک اللہ احسن الجزا سب سے بہتر ہے